اگر ہدایت چاہتے ہو تو اپنے ایمان کے زاویوں کو اس انداز سے درست کرو جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا ایمان دھو آج کی اس مجلس میں میری گفتگو کا جو محور ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ رب العزت کا انعام اللہ رب العزت کا جو فضل ہے جس کو نصیب ہوگا وہ جنت ہے جنت الفردوس جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس فإنہو أعل الجنہ جب بھی تم مانگو تو اللہ تعالی سے جنت الفردوس مانگا کرو کیونکہ سب سے بڑی جنت جنت الفردوس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود بہت بڑی نعمت اور اللہ کی طرف سے احسان عظیم ہے اس سے بڑا احسان یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی امت کی ہر فرد تک ایسے روشن پیغام پہنچائے جن کی روشنی میں زندگی کا سفر تیہ کرنے والا جنت کا وارث بنتا ہے سب سے پہلا راستہ جس کو اختیار کرنے سے انسان جنتی بن جاتا ہے اتوحید کا راستہ ہے عباد بن صامد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدُه ورسولُه وان عیسى عبدُ الله ورسولُه وكلمتُه ألقاها الى مريم وروحٌ منه والجنة حقٌ والنار حقٌ جو شخص زبان سے اس بات کا اقرار کر لے اور دن سے اس بات کی تصدیق کر دے اور اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کر دے کہ عبادت کے لائق اگر ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے اور زبان سے اس بات کا اقرار کرے اور دل سے بھی تصدیق کرے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں اور پوری کائنات کے سرداج ہیں اور تیسری بات رسول عیسى علیہ الصلاة والسلام بھی اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں اللہ رب العزت کا وہ کلمہ ہیں جس کا القا مریم علیہ الصلاة والسلام کی طرف کیا گیا اور جنت بھی حق ہے جس کو اللہ تعالی نے مومنوں کے لئے تیار کیا ہے اور جہنم بھی حق ہے جو کافروں کے لئے بنائی گئی ہے ان پانچ باتوں کا اقرار جو زبان سے کرتا ہے پھر اس کی تصدیق دل سے کرتا ہے پھر اس تصدیق اور اس اقرار کی روشنی میں اپنے عمل کے زاویے درست کر لیتا ہے قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت اس کے لئے جنت کی آٹھوں دروازے کھولیں گے اور فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں چلے جاؤ اس حدیث کی روشنی میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے ایک دو باتیں محولیات کو تناظر میں پیش کرنا چاہوں گا آج اللہ رب العزت کی عبادت کو ماننے والے تو بہت زیادہ ہیں اللہ رب العزت کی توحید کو قبول کرنے والے بیان کرنے والے پرچار کرنے والے اس کی طرف بلانے والے دعوت دینے والے تو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے دیکھیں اس حدیث کے جو دوسرا حیثہ ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات سے عالی ہستی ہیں ان کی شخصیت کے متعلق جب تک کانسیپشنز کلیر نہیں ہوں گے اس وقت تک توحید کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ توحید سمجھائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جب سرداجِ رسول اپنی زبانِ مقدس سے یہ فرمارے ہیں کہ جو اس بات کا اقرار کرے کہ ہیں تو پوری کائنات سے عالی لیکن اللہ کے بندے ہیں اور یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا اس وقت مسلمان کو اللہ تعالیٰ ہے حمد دے اخلاص دے اسلام کی چار دیواریں لا شعوری میں گراتا یہ نظر آتا ہے جب یہ قرآن و سنن سے ڈائریکٹ روشنی نہیں لیتا اور گراتا ہی جا رہا ہے کوئی اس کو بچانے کے لئے کوشش بھی نہیں کرتا اگر کوشش ہوتی بھی ہے تو تعانو تشنیع کی صورت میں ہوتی ہے جس کے نتیجے میں مصبت نتائج نہیں نکلتے لیکن میں بڑے ہی محبت کے جذبات کے ساتھ یہ پیغام ان کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جو لا شعوری میں یا سمجھنے کے باوجود کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی چار دیواریں گرارہا ہے اس سے رک جائے پہلی دیوار کب گرتی ہے جب ایک مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے یہ کہہ دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم عالم الغیب ہے پہلی دیوار اس وقت گر جاتی ہے اور اس بات کو میں سمجھانے کے لیے آپ کو اپنی بات میں شامل بھی کرنا چاہوں گا آپ بتائیے جس کو غیب کا علم ہو اس کو کوئی چیز بتانے کی ضرورت ہے جواب نہیں آیا اگر غیب کا علم ہو تو وحی کو نازل کرنے کی کوئی ضرورت ہے یہ پہلی دیوار ہے ہمارے اسلام کی بنیاد وحی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جو پوری کائنات سے علا ہستی ہیں عالم الغیب ہوتے تو وحی کا نزول ہوتا عالم الغیب کہنے کا مطلب کیا نکلا وحی کا انکار ہو گیا کس وحی کا انکار قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والأرض الغیب إلا اللہ وما يشعرون ایانا يبعثون سرطاج رسول آپ خود اپنی زبانِ اقدس سے بیان فرما دیجئے قل لا یعلمون کوئی بھی نہیں آسمانوں میں یا زمینوں میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو غیب کے بارے میں خبر رکھتی ہو اگر غیب کے متعلق کسی کے پاس علم ہے تو کس کو ہے اللہ کی وحی بول رہی ہے اور ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کو یہ کب اٹھائے جائیں گے اور قیامت کب بپا ہوگی تو پہلی دیوار میرے معزز محترم اور محتشم بھائیو اس وقت ایک شخص گرا دیتا ہے جب وہ قرآن سے روشنی نہیں لیتا اور کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی رسول عالم الغیب ہے ویسے چونکہ آپ میرے لیے بڑے ہی محترم ہیں سچ بتائیے آپ میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی اپنے چچا اپنے کسی دوست کو آپ کو پتہ ہو کہ ابھی اس پہ وار ہونے والا ہے اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا آپ کہیں گے کہ آؤ فلان جگہ چلو کیا میں اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ سرداج رسول کو پتہ تھا کہ چچا کے ساتھ عہد میں کیا ہونا ہے تو پھر جان بوجھ کے لے کے گئے تھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو بحر معونہ میں ستر شہید ہوئے پتہ تھا تو پھر ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ شہید ہو جاؤ ایک ادنے انسان